موسیقی ناظرین آدھاب تلنگانا ایکسپریس میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانا کی طرح حکومت کی جاتی تو ملک ایک عرصہ قبل ہی پانچ بلین میشیت کو عبر کر لیتا سوزلین کے دورے میں مصروف ریاستی وزیر کے تیار کا بیان آنکھ خدرت کا انمول تحفہ ہے اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہیڈر باد میں آنکھوں کی روشنی پروگرام کا افتتاح کے بعد وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب ریاستی حضرہ ہاری شورٹی سرینیوہ سیادب امیر پیٹ میں آئی کیمپ کا کیا افتتاح کہا تلنگانا کی اسکمات پر ملکی کئی ریاستیں عمل کر رہی ہیں ریاست میں اندھے پن پر قابو پانا تلنگانا حکومت کا اولین مقصد کنٹی بیلگو پروگرام کی افتتاحی تخریب سے ریاستی وزیر سینیوہ سیادب کا بیان بہتر ہوگا کہ بندی سنجے آنکھوں کی روشنی پروگرام میں اپنی آنکھوں کا کروائیں مائنہ ریاستی وزیر آجے کمار کا بندی سنجے کو مشورہ دو گجراتی ملک کی دولت ایک اور گجراتی کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رکنے کانسل پی اے راجشور ایڈی کام میڈیا سے خطاب حیدباز شہر میں دوسرے دن بھی آئی ٹی کے چھاپوں کا سسلہ جاری شہر کے پچاس علاقوں بشمل بنجارائز پھوکٹ پھلی اور سکردرباد میں لی گئی تلاشی اور اب خبر تفصیل سے تلنگانہ کے وزیر انڈرسیز و آئی ٹی تارک رامہ راؤ نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ اگر ملک کی دیگر تمام ریاستوں میں تلنگانہ کی طرح حکومت کی جاتی تو ہمارا ملک ایک عرصہ خبل ہی پانچ ٹیلین محشیت کو عبر کر لیتا لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستوں کو مناسب مدد نہ ملنے کی وجہ سے ریاستوں کی ترخی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تارک رامہ راؤ اس وقت سوزیلین کے دورے پر ہیں جہاں وہ ڈاؤس میں مناقض ورلڈ اکنومک فورم میں شرکت کر رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر ایک پرائیوٹ چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کی شرع ترخی ملک میں سب سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ترخی کی شرع پندرہ فیصد ہے تلنگانہ اور مرکز کے درمیان مناسب تعلقات کے فقدان پر سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وارث کی وبا نوٹ بندی اور مرکز کے تعاون کے بغیر بھی ریاست تلنگانہ کی شرع ترخی میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مرکز ان کے ساتھ تعاون کرتا تو تلنگانہ مزید تیزی سے ترخی کرتا تھا انہوں نے کہا کہ موڈی کے اس ملک کے وزیراعظم بننے سے پہلے ہندوستان کا خرض چھپن لاکھ کروڑ تھا لیکن موڈی کے وزیراعظم بننے کے بعد خرض میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے وزیر موصوف نے الزام لگایا کہ گزشتہ آٹھ سال کے اختیدار میں یعنی موڈی کے دور حکومت میں ملک پر ایک سو لاکھ کروڑ کا نیا قرض پڑھ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ موڈی جی ہی اس قرض کے وجہ ہے کٹی آر نے کہا کہ وہ ایف آر بھی ایم ایٹ کے رہنما خطوط پر عمل پیرا ہوں آنکھ خدرت کا انمول تحفہ ہیں اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے ورنہ خدرت کے نظاروں اور خوشیوں بھری زندگی سے محرومی ہوگی ان خیالات کا اظہار حیاستی وزر داخلہ محمد محمد علی نے شالی بندہ جامعہ نظامعہ اور گولی پورا علاقوں میں دوسرے مرحلے کے کنٹی ویلگو آنکھوں کی روشنی مرکز کے مشاہدوں کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا اور انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے سال دو ہزار اٹھارہ انیس میں کنٹی ویلگو پروگرام کو کامیابی سے مناخت کروایا تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں کا معنی کروایا اور اینک کے حاصل کی اس مرتبہ اٹھارہ جنوری کو وزرعالہ کے اچندر شکر راؤ نے کھمم زلے سے کنٹی ویلگو کو دو کا آغاز کیا جس میں کرلا دہلی پنجاب کے وزرعالہ اور اتر پردیش کے سابق وزرعالہ نے بھی شرکت کی وزر داخلہ نے کہا کہ اس اسکیم کی شروعات اٹھارہ جنوری سے ہوئی ہے جو تیس جون تک جاری رہے گی اس مرتبہ ہر وارڈ میں دو کیمپ رکھے جائیں گے تاکہ عوام کو سہولت پہنچائی جا سکے اور کسی خصم کی تکلیف نہ ہو انہوں نے کہا کہ حیدرباد زلے کی جملہ آبادی تقریبا 45 لاکھ ہے اس لئے یہاں پر جملہ 154 کیمپ اور 115 ٹی میں لگائی گئی ہیں آگے کہا کہ روزانہ ہر کیمپ میں تقریبا 400 افراد کی آنکھوں کی جانت کی جائے گی ضرورت مندوں کو اسی وقت آنکھوں کے ڈرابس اینک فرہم کی جائیں گی علاوہ آزی دیگر ضرورت مندوں کو نمبر کی آنکھیں بھی فرہم کی جائیں گی ہر کیمپ پیر سے جمعہ تک صبح نو بجے سے شام چار بجے تک کام کرے گا انہوں نے کہا کہ ریاست کے عزرہ عراقی نے مخننہہ صدور نشین کارپریٹرز کانسلرز اور عہدداروں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ امودہ طریقے سے اسکیم کی تشہیر کریں اور اس کو کامیاں بنائیں اس موقع پر چار منار کے رکنے اسمبلی ممتاز عیمت خان کارپریٹر مزفر اور دیگر شرک تھے روپلال بزار یہاں پر جو بستی راو خیالے میں گنٹی میلگو پروگرام جو بہت بڑا پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ورل کا بڑا پروگرام ہے سارے ترہنگانے میں سیکنڈ فیس چل رہا ہے سیکنڈ فیس میں سی ایم صاحب نے بہت اچھی تاریخی سے پروگرام کرنے کی ادایت دیئے اور آج ہیدر آباد کے اندر ٹوٹرل ایک سو پندرہ ٹیم کام کر رہے ہیں اور سارے ہیدر آباد کے لوگوں کو گرگر جا کر اور جو سنڈرس خائم کیے گئے ہیں بھلا کر ان کی آنکھوں کو چکیا جا رہا ہے اس کے آنکھ بہت آئیم چیز ہوتی ہے اور آج اس کے لیے ہمارے اردیل عزیز امیل منتاز عمد خان صاحب اور ہمارے کارپرڈر مزفر صاحب اور بہت سے پیارس کے اور امائم کے خائدین موجود ہیں اور ہماری ڈاکٹر رمہ شیلپی نیشی جو آنکھیں انچارج ہے وہ لوگوں کو خاص طور سے سپس کے اندر جنگم پیٹ ہے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے آنکھ اچھے رہے آنکھ بہت آئیم چیز ہوتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کسی سٹیٹ میں کام نہیں کیا جا رہا ہے کارٹرہ تاریخ کو آنیبول چیم صاحب نے اس کا انہاریشن کیا تمام دیتر ہیں مینسٹرز ہیں دیتر ہیں ایمیلے سے ایک سو انیس کانسنسی میں کام چل رہا ہے اور ہیڈراباد میں چونکہ بہت بڑی آبادی ہیں یہاں پر تقریباً 42 سے 43 لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ٹارگٹ مقرر کیا جائے اس کے لیے میں آنیبول مینسٹر حریشنہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سی ایم صاحب کا بھی اور بہت اچھا پروگرام اچھی طریقے سے کریں گے اور یہ پوری ذمہ داری خاص طور سے ہمارے ایمیلے سے اور کارپٹرس پر جگہ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کی اچھی طریقے سے سیوہ ہو سکے اور جو لوگ غریب لوگ ہیں دوگانہ جانا ان کے لیے بڑا مہنگا ہوتا ہے اور ٹیسٹ کرانے کے لیے کافی پیسے خرچہ ہوتے ہیں اینک خرید لے کے لیے بھی پیسے خرچہ ہوتے ہیں اور یہاں پر نمبر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور جو نمبر لگتا ہے اس کی اینک دی جا رہی ہے اگر کسی کو آگی کوئی بیماری اس کا علاج کیا جا رہا ہے اور کسی کو کیٹریک کا عبریشن ہے تو کمیل تاریخی سے حکومت کی طرف سے ان کا یہاں سے ٹرانسپٹ بھی مہیا کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے دعوخانوں پر شہاں پر سرکاری دعوخان ہے اور خان کی دعوخانوں سے بھی انٹرٹ کیا گیا ہے پاس چھے سے اچھا اس کا کیٹریک کا عبریشن کیا جا رہا ہے اس کے لئے میں سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے یہاں کے مقامی ایمیلے ملتا زحمتنا صاحب اور کارپٹ صاحب مزفر صاحب صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ لوگوں نے بڑی جتا جو کرتے ہوئے اس پرگرام کو کامی آف کرنے کی کوش کر رہے ہیں میں تمام ایمیلے اور کارپٹ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایریوں میں خاصر سے پبلنگ سیٹی اچھا کیجے لوگوں کو اطلق کی اپنے میسیج پہنچنا ضروری ہے اور بہت اچھا کمپیٹرہ اس طریقے سے اس نے انتظام کیا گیا ہے اور ہمارے پر ڈاکٹرز کے علاوہ اچھا اسطاف اور نرسز بھی ہے آشا ورکز بھی اس میں کام کر رہے ہیں سب کا دل گیاروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سارے عوام سے اپیل کرنا وزیر سہت حریش رو نے کہا کہ حکومت کا مقصد ہر فرد کی آنکھوں کا مائنہ کروانا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی مرضی کے مطابق آئی کیمپس لگانے کے لیے تیار ہے آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کے دیگر ریاستوں کے عزرہ آلہ نشست آئش کی ہے عزرہ حریش رو اور ٹی سرینواز یادب نے ویویکہ نند کمیونیٹی ہال امیر پیٹ حیدرباد میں آئی کیمپ کا افتیتہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر حریش رو نے کہا کہ کئی ریاستیں اور مرکز ہماری اسکیموں پر عمل کر رہا ہے پنجاب اور دہلی میں آنکھوں کی روشنی پروگرام کا آغاز تلنگانا کے لیے فقر کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں سولہ ہزار پانسو تینتیس مراکز میں آنکھوں کا مائنہ کیا جا رہا ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے پندرہ سو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ہر ٹیم میں آٹھ اہلکار ہوں گے ہم نے سو دنوں میں دیڑھ لاکھ افراد کے مائنے کروانے کا حدب رکھا ہے ضرورت مندوں کو آئینکیں اور عدویات فرہم کی جائیں گی ٹیمیں جی ایچ ایم سی کیڈٹ کمیونٹیز اور اپارٹمنٹس کو بھی بھیجی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو کامیاب بنایا جائے وزیر ابزائش موشیان ٹیسری نوہ سیادب نے کہا کہ ریاست میں اندھے پن پر خابو پانا تلنگارہ حکومت کا اولین مقصد ہے ریاستی وزیر سیری نوہ سیادب نے حلقہ اسمبلی جبلی ہلز کے علاقے مدھورہ نگر میں دوسرے مرحلے کے کنٹی ویلگو پروگرام کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ ہر بستی میں ہر عمر کے افراد کے لیے آنکھوں کی روشنی پروگرام کے تحت آئی کیمس لگائے جا رہے ہیں جہاں پر مفت آنکھوں کا معنی مفت چشمے اور عدویات کی تقسیم کی جا رہی ہے اور جن افراد کو آپریشن کی ضرورت ہے انہیں مفت آپریشن بھی کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ یہ پروگرام بلا امتیاز سیاست مناخت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گنٹی ویلگو پروگرام کے دوران ریاست میں تقریباً پچپن لاکھ لوگوں کو چشمے تقسیم کیا جا رہے ہیں تقریب رکنے اسملی جبلی ہیلز ایم گوپینات کارپیٹر کے علاوہ دیگر مقامی بیارس خائدین موجود تھے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے سکندرباد کے رام گوپال پیٹ علاقے کے ایک شاپنگ مال میں پیش آئے آتی زدگی کی وارداد کی تلا پر سکندرباد کا دورہ کر کے مقامی وارداد کا تفصیلی مانع کیا واضح ہے کہ سکندرباد میں واقع ایک شاپنگ مال میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی تھی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شاپنگ مال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس کے نتیجے میں علاقے میں کشف دھواں پھیل گیا اور اس واقعے کی تلا کے ساتھی تین فرائر بگیٹرز کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جد و جہد کے بعد آگ پر خواب اپایا اس واقعے پر وزیر داخلہ محمد علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے تحقیقات کی جا رہی ہے حقیقات کی جنا رہی ہے جب نے اپنے چین فرائر جو گاڑیا ہے میں وہاں پھر سبوٹ کزیجانے کے pare چین فرائر پر جلی کر لگوں کے پروپریٹی لگوں کے جان کی بچان کے لئے وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار نے ایک ہمم میں گزشہ روز مناقض جلسے عام کو ناکام خرار دینے پر بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کی دعوے کام زائقہ اڑاتے ہوئے کہا کہ بہتر ہوگا کہ بندی سنجے ریاستی حکومت کو اسکیم آنکھوں کی روشنی میں اپنی آنکھوں کا معنی کروائیں ایسا نہ کرنے پر ڈاکٹرز کی ٹیم ان کی آنکھوں کے معنی کے لیے بھیجی جائے گی ریاست میں چوبیس گھنٹے مفت بجلی کی سپلائی پر شک ظاہر کرنے پر انہوں نے کہا کہ اگر بندی سنجے کو اس میں کوئی بھی شک ہو تو بجلی کے تاروں کو پکڑ لیں ان کو معلوم ہو جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ خمم کے جلسے سے نہ صرف ملک کی سیاست بلکہ خمم کی سیاست بھی بدل چکی ہے انہوں نے اس جلسے کوئی کامیابی پر بہتر انتظامات پر وزیر سہت ہری شروع سے اظہار تشکر کیا اور ان کو مبارک بات دی ساتھ ہی اس جلسے کو کامیاب بنانے پر انہوں نے عوام کی بھی شکریہ دا کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ خمم کی تاریخ میں ایسا جلسہ کبھی نہیں ہوا اس جلسے کو دس دنوں میں کامیاب بنایا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ خمم ترخی کی دہلی سور بن گیا ہے تلنگانہ کی حکمران جماعت بی آر ایس کے رکنے خانونساز کانسل واریتو بندو سمیتی کے صدر پی راجشفر ایڈی نے الزام لگایا کہ دو گجراتی ملک کی دولت ایک اور گجراتی کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ اڈانی دو ہزار چودہ میں امیر لوگوں کی فیرس میں چھس سو چارویں نمبر پر تھے اب یہ پہلے نمبر پر کیسے آگئے یہ بات بی جے پی لیڈروں کو بتانی چاہیے راجشفر ایڈی نے وزیر ٹرانسپورٹ عجی کمار ایم پی روی چندرہ ایم لے کانتی کرن کے ساتھ بھی بی آر ایس ایل پی آفیس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ بی آر ایس دہلی کی سیاست میں ایک یقینی تبدیلی کی طرف خدم اٹھائے گی بی آر ایس تلنگانہ کی طرح پورے ملک میں مفت بجلی فرہم کرے گی انہوں نے الزام لگایا کہ بجلی کے شعبے کو اڈانی سے جوڑنے کی سازش ہو رہی ہے ہم ملازمین کے ساتھ مل کر اس کا مخابلہ کریں گے انہوں نے ساتھ ہی اعلان کیا کہ کھمم میں گدشتہ روز مناخدہ جلسے خومی سیاست میں تبدیلیوں کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ کھمم کا جلسہ فتوحات کا صرف آغاز ہے کھمم جلسے کے ذریعے بی آر ایس کے ایک غالب خوت بننے کی راہم بار ہو رہی ہے زلے سنگارڈی کے سدہ سیف پیٹ منڈل کے آتما کور میں واقعے گورنمنٹ ہسپیٹل میں کنٹی بیلگو پروگرام کے تحت آئی کیمپ نقت کیا گیا اس موقع پر ہینڈلوم چیئرمن چنتہ پربھاکر نے مہمانے خصوصی شرکت کر کے افتتہ کیا تقریب میں زلے کلیکٹر سنگارڈی ڈاکٹر شرط ڈی ایم اینڈ ایچو ڈاکٹر گائیتری دیوی زلے سپی رمنہ کماری ڈی ایم ایچو ڈاکٹر گائیتری دیوی سپی رمنہ کمار کے علاوہ دیگر مخامی خائدین نے شرکت کی اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہینڈلوم چیئرمن چنتہ پربھاکر نے کہا کہ وزرعالہ کے چند شکھر راؤ نے آنکھوں کے امراض میں مبتلا ریاست کے غریب اور مستحق عوام کو بینائی سے محروم ہونے سے روکنے کے مقصد سے کنٹی ویلگو پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کے ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں نظر نہیں ملتی انہوں نے عوام سے اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی نگداشت کو یخینی بنانی کے پیل کی اپنی آنکھوں کی نگداشت کو یخینی بنانی کے پیل کی اپنی آنکھوں کی نگداشت کو یخینی بنانی کے پیل کی اپنی آنکھوں کی نگداشت کو یخینی بنانی کے پیل کی اپنی آنکھوں کی نگداشت کو یخینی بنانی کے پیل کی موسیقی 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 گری ہلکے میں اپنے خریب خائم مراکز پر آنکھوں کے معنی کیمپ سے استفادہ کریں انہوں نے کہا کہ وزریالہ کے سیاہ نے اٹھارہ سال کی عمر مکمل کرنے پر ہر شخص کو کنٹی بلگو پروگرام سے مستفید ہونے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اگر آنکھوں کے معنی کے بعد کوئی مسئلہ ہو تو انہیں مفتد چشمیں فراہم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر آنکھوں کے آپریشن بھی کیے جائیں گے صدر نشین ریاستی جنگلات و محولیات کارپریشنل وی پرتاب ریٹی نے آج کہا کہ ریاست تلنکانہ میں چیف پنیسٹر کے چندشے کراؤں کی حکومت کی جانب سے شروع کردہ کنٹی بلگو پروگرام آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز واقعی خابل ستائش اور جرت مند اخدام ہے جس سے استفادہ کرنے کا ریاست کے لاکھوں خاندانوں کو موقع مہیا ہوا ہیں اور وہ آج حلق سمنی گجویل کے موزے اکرام میں مندل انتظامیہ کی جانب سے خائم کیے گئے کنٹی بلگو مفت آنکھوں کی تشکیز کیمپ کا رسمی استطاع انجام دے کر تخریب کو مقاتب کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ وزرعالہ کیسی آر ریاستی عوام کے تمام بنیادی ضروریات کی تکمیل کو ابلی ترجیح دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر اخدمات کر رہے ہیں جس کی مثال ملک کے کسی بھی ریاست میں نہیں ملتی اور انہوں نے حلق گجویل کی عوام کو کنٹی بلگو آنکھوں کی روشنی پروگرام سے بھرپور استفادہ کرنے کو کہاں ریاست تلنگانہ میں وزرعالہ کے جنزے شکر راو کی زیر خیادت حکومت کی جانب سے شروع کردہ آنکھوں کی روشنی کنٹی بلگو پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز در حقیقت ریاستی عوام کی ضروریات کی تکمیل کا ایک اہم ذریعہ ہے ریاست تلنگانہ میں ایسے لاکھوں افراد موجود ہیں جو مختلف امراض چشم سے متاثر ہو کر قاتل خواہ علاج مالجے سے معاشی کمزوری کے باعث محروم ہیں پارٹی پی کوشک ریڈی پی کوشک ریڈی رکنے خانونساز کانسل نے آج اس زمن میں حلق سمری حضر آباد کے جمی گھنٹا بلدیا وارڈ دھرما مرم کے پرائمری اسکول میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سنا جویریہ کی زیر نگرانی میڈیکل ٹیم کی کنٹی بلگو مفتد تشخیصی کیمپ کا رسمی افتتہ انجام دیا اور تقریب کو مقاتب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ کے چند شکر راؤں ریاست تلنگانہ کو بنگارو اور صحیحت من تلنگانہ بنانے کے خواہ ہیں نیز اس زمن میں کرہوڑا روپیے خرچ کیے جانے ہیں صدر بلدیا ٹی راجشویر راؤں نائب صدر سپنا کوٹی اور جناب الہاج محمد زاکر خان صدر ٹون کمیٹی راج کمار محمد اکبر شاہ ڈیریکٹر بی آر ایس قائدین اور کارکنوں کے علاوہ عوام کی کسی تعداد تقریب میں موجود تھی سیدھی پیٹ زلے کے حسن آباد علاقے میں آج سے حکومت تلنگانہ کے باویخار کنٹی ویلگو آنکھوں کی روشنی پروگرام کا جوشویر خروش انداز میں آغاز ہوا زمن میں مختلف مقامات اور ٹون میں مفت آنکھوں کی تشخیصی کیمپ نقط کیے گئے جس میں بلا لحاظ مذہب و ملد جن سیہاسی وابستگی سے بلاتر ہو کر امراض چشم کے ماہرین نے ہر ضرورت مریض کی مفت تشخیص کی اور مقام رکنے اسمبلی وی ستیش کمار نے موضوع بلو نائک تانڈا میں مناخت کیے گئے کیمپ کا افتتان جام دے کر حلقے کے عوام کو بھرپور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ حلقے اسمبلی حسن آباد کی بیشتر موضوعات میں مختلف امراض چشمے سے متاثر عوام کی بڑی تعداد آباد ہے جن کی ضرورت کی تکمیل کے لیے یہاں پہل کرتے ہوئے کیسیار حکومت نے فراخ دلی کے ساتھ مفت امراض چشم کی تشخیص و ضروری عدویات حضب ضرورت اینک و مفت آپریشن کرانے کی سہولت فراہم کی ہے جس کی جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہوگی اس موقع پر صدر بلدیہ اے راجنا ونکٹ اور نائب صدر اے انیتہ سرینیواز ریڈی کمیشنر بلدیہ راجہ ملیہ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سو جینیا نائب صدر زلے پریشت آر راجہ ریڈی صدر منڈل پریشت مانسہ بھس بھاش نائک محمد عبدالوہب انور صدر ٹاؤن کمیٹی بینکر ٹرام ریڈی سید امتیاز احمد تحصیل دار سید غوث انیز بیگم اور دوسرے اہددار بھی موجود تھے اس موقع پر عوام کی کسی تعداد نے اپنی آنکھوں کا معنی کروایا رکنے اسملی یل ریڈی جے سرندر یل ریڈی سرکاری ہاسپیٹل میں دوسرے کنٹی بلگو پروگرام کا آغاز اور افتتا کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے بزرعالہ کیسی آر ترخیاتی اور فلاحی سکیموں پر عملواری کے لیے کام کر رہے ہیں جو دیگر ریاستی حکومتیں نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ کنٹی بلگو پروگرام کا مقصد ہر پرد کو روشنی کی نعمت سے نماز نہ ہیں اس مقصد سے بزرعالہ کیسی آر نے کنٹی بلگو پروگرام کا آغاز کیا ہے جو چار ماہ تک جاری رہے گا اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایم ایچ او سبارانی سپریٹینڈنٹ رویندر موہن اسسسٹینٹ کلیکٹر چندر موہن آر ڈیو سری نیواز نائک منسپل چیئرمن کے ستیہ نارنہ منسپل کمیشنر جگجیون ایم پی پی مادھوری بلراج گارڈ ڈاکٹر کشن رو ہسپٹل عملہ مخامی عوام اور تمام منڈلوں کے خائدی نے شرکت کی ریاست تلنگانہ کو اندھے پن اور نابینہ پن کے علاوہ دوسرے امراض چشم سے پاک ریاست بنانے کے غرض سے حکومت تلنگانہ کی جانب سے شروع کردہ اخترائی کنٹی ویلگو آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے ساتھ آج حلقے اسمبلی جنگاؤں کے بیشتر موضوعات میں مقامی منڈل وطبی عہدداروں کی جانب سے آنکھوں کی مفتد تشخیص کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا زل سدی پیٹ کے چریال ٹون میں منعقدہ کیمپ کا مقامی صد بلدیا اے سروپرانی نے رسمی افتتہ انجام دے کر اپنے خطاب میں ضرورت مند عوام سے بھرپور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے آنکھوں کی تشخیص کے لیے آنے والے شہریوں کو اپنا آدھر کارٹ ساتھ ملانے کا مشورہ دیا نائب صدر این راجو کمار کانسلر اے نرندر محترمہ زبیدہ خاتون اقبال کمیشنر بلدیا راجندر کمار مانیجر پربھا کر تیبی اور نیم تیبی عملے کے عبام کی کسی تعداد موجود تھی اپولو کو کلیر ایمپلانٹ کلائنک اپولو ہاسپٹل ہیدرباد نے تین بہن بھائیوں کا کامیابی کے ساتھ کلیر ایمپلانٹ سرجری کی جو کہ ہم آہنگ شادی کی وجہ سے گونگے اور بہرے پیدا ہوئے تھے تین بچے بیبی دھرانی عمر تین سالہ بیبی پاؤترا عمر چار سالہ اور ماسٹر ارجن عمر پانس سال ہے مسٹر الانتاز سستہ راملو اور میسس ممتہ پیدائشی طور پر سمات کی مکمل خرابی تھی اور وہ سن یا بول نہیں سکتے تھے علاج کے اخراجات ان کے والد کے وسائل سے بہت زیادہ تھے جو میرلا گڑا میں ایک کانٹریکٹ ڈائبر ہیں اور ان اس لیے مدد کے لیے اپولو ہاسپٹل ہیدرباد کے ای اینٹی اور کلیر ایمپلانٹ کے لیے کلینک سے رجوع کیا اپولو کو کلیر ایمپلانٹ کلینک ایسا پہلا کلینک ہے جو انیس سو چوریانوے میں جنوبی ہندوستان میں اپولو ہیلتھ سٹی ہیدرباد میں خائم کیا گیا تھا اور اس نے انیس سو پچھانوے میں جنوبی ہندوستان کی پہلی ایمپلانٹ چرجری کی تھی ٹیم کی خیادت ڈاکٹر ای سی وینیا کماری ایچ او ڈی اور سینئر موجستے یہ ایمپلانٹ انیسی pieces which Vinaygoing× Kathopener washer mace ڈی اور سینئر چیلڑن لوگ موسیقی خیالicy کا سendraسیم کوئی دھ سے کوشن ہو ребята وآ stationary کا سمfish خود رک passou کہ وہاں موسیقی می‌ commencementundai ک千古 Jenner کاüber نہای موجود کہ یہاںifie회 وہاں Without doing وہاں کی Sha雅 کوچکتس ک diffé کچھ شہر حیدرباد میں آئیٹی کے چاپے دوسرے دن بھی جاری ہے آئیٹی حکام مختلف ریال اسٹیٹ کمپنیوں کے دفاتیر کی تلاشی لے رہے ہیں یہ تلاشیاں شہر کے پچاس علاقوں بشمل بنجرائلس کوکٹ پلی اور سکندرباد میں جاری ہیں اس موقع پر آئیٹی حکام بینکس کی رقم معاملات سے متعلق اہم دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان دستاویزات کو ضد طبی کیا گیا ہے انکم ٹیکس گوشواروں میں مبینہ بے زاقائدگیوں کے نتیجے میں ان چاپوں کا پتا چلا ہے پلوٹس کی خرید و فروخت کے بارے میں بھی پوچھتاچ کی جاری ہے اقلیتی اقامتی ہائی اسکول و جونئر کالیج اناس فور گرلز کا بم پیٹ چرچلہ میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے جو دوہزارت تیس چوبیس تعلیمی سال کے لیے ہوگا جماعت پنجم میں اقلیتی طبقے کے علاوہ ایسی ایسٹی بی سی اور او سی نان منارٹی ہوں گے اور جماعت ششم یعنی کی چھٹوی جماعت تا نوی جماعت کے لیے چند نشستیں خالی ہیں ان کے لیے صرف مسلم اقلیتی طلبہ کی ہی درخواست خبول کی جائیں گی اقلیتی اقامتی اسکول کا داخلے کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت پنجم میں جو مسلم لڑکیاں پہلے فارم داخل کریں گی ان کا پہلا داخلہ ہوگا اور غیر مسلم نان منارٹی کے لیے داخلہ لکی ڈرو کے ذریعے ہوگا اس کے علاوہ انٹر سالے اول بائی پی سی اور ایم پی سی میں بھی داخلے جاری ہیں انٹر میڈیٹ سالے اول داخلے کے لیے دسمی جماعت کے جی پی اے پر داخلہ دیا جائے گا تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولوں میں طلبہ کے لیے کارپریٹ ترس کی میاری تعلیم ہوگی یہاں انگریزی میڈیم سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ اردو دینی و تعلیم پانچ وقت نمازوں کا احتمام ہوگا اس کے علاوہ تام خیام یونی فارم اور کتابیں بھی مفت دی جائیں گی اولیاء طلبہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے لڑکیوں کے بہتر مستقبل کے لیے داخلہ دلوائیں ویب سائٹ پر آن لائن فارم داخل کر سکتے ہیں موقع ہیں کیمولتو مائن آٹی کے بچے ریسیڈنشل سکول میں پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں ان لوگ کے لیے ایک آپوپیڈیشن بھی اچھا ہے بکس فیسیلیٹیز ہے ہوسٹل فیسیلیٹیز بھی آپ کے مجلس کے حساب سے چلنے والا ہے اور ان کو نماز بھی پڑھانے کے پورے انتظام کرواتے ہیں اور کھانے پینے کے بارے میں بھی آپ لوگ نہیں سونچنا چاہیے آپ کے بچوں کے لیے بہت سرکشت جگہ ہے اور پڑھنے کے لیے بہت اچھا پلیس ہے زلے جکتیال میں پولیس کے اکٹوپرز دستے کے ساتھ ساتھ سی آر پی ایف کے جوانوں نے زلے کے کنڈا کٹو علاقے کی مندر کے خریب تمسیلی مشق کی اس اچانک تمسیلی مشق کو دیکھ کر مندر میں دشن کے لیے آنے والے افراد اور مخامی افراد حیرت زدہ رہ گئے جنہوں نے سمجھا کہ اس علاقے میں انکونٹر پیش آیا ہوگا تاہم مخامی عوام کے ساتھ ساتھ شردھالوں نے اس وقت راحت کی سانس لی جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ ان کے اہلکاروں کی تربیت کا ایک حصہ ہے اس مشق میں جکتیال کے ڈی ایس پی کی خیادت میں اہلکاروں ایک سو بیس اہلکاروں نے حصہ لیا جرچلہ ریلوے سٹیشن سے متاثر درگا حضرت شیخ عبداللہ بن صدیقی چشم مرزائی رہ کی رئر سے تخارب کا آغاز ہوا سندل شریف اہدرباد سے جرچلہ پہنچا اور مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا درگا پہنچا اس موقع پر مرتدین متمدین اور خیدت مندوں کی کسی تعداد موجود تھی بعد رسم سندل مالی سما اور تام کا بھی احتمام کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خاجہ عبداللہ بن صدیق چشتی ومیرزائی کا سالہ ناورس شریف عالی شان پیمانے پر منایا جا رہا ہے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے حضراباد سے ریلوے اسٹیشن پر سندل اتر کر رخص کرتا ہوا تشریف لا چکا ہے لہٰذا اب گاندھی چورستہ نیتا جی چورستہ کالیج روی بولی وڈ کے مشہور اداکار سونو سود نے تلنگانا کے زلے سدھی پیٹ کا دورہ کیا زلے کے چلمی ٹانڈا میں ان کے ایک مدہ کی جانب سے بنائے گئے ان کی مندر کو دیکھنے کے لیے وہ پہنچے جس پر ان کا استقبال قبائلی روایت کے مطابق کیا گیا ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گیا جس میں دکھائی گیا ہے کہ اداکار کھلی کار میں سوار ہیں اور ان کے مدہ اس گاڑی کے اطراب چل رہے ہیں وہ مدہوں کے استقبال کا جواب ہاتھ ہلا کر دے رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسارت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دو سال پہلے ان کے مدہ نے ان کا مندر یہاں بنایا تھا اس لیے وہ انہیں پیار دینے والے ان گاؤں والوں کا شکریہ دا کرنا چاہتے تھے اور آج ان کی آمد کے موقع پر گاؤں والے جمع ہو گئے جنہیں جس پر وہ ان سے اظہار تشکر کرتے ہیں دو سال پہلے جب یہاں پر یہ ٹیمپل بنایا تھا تو میرے کو بڑا اچھا تھا کہ میں ان گاؤں والوں کو تھانکی بولوں کیونے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے اور آج جب میں آیا ہوں اور اتنے ہزاروں کے لوگ یہاں پر پورا گاؤں ہی کٹھا ہوا ہے تو آئی فیل ویری آنرڈ ویری پریویلیج ہاتھ جوڑ کے پورے دوبت انڈا کے ہر ایک آدمی کا تھانکی بولتا ہوں کرونا ہو یا نہ ہو میں پورے اندرہ دلنگانہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے ٹونٹی فور سیونے بھیلے بھیلے میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا فینس کو کہ آپ لوگ خوش رہو خوب محنت کرو اور شہر حیدرباد کے نوری نگل بلہ گوڑا میں صرف نو سا روپیے کے خرص کی واپسی کے لیے ہوئے جھگڑے کے بعد ایک کچھرہ چھنے والے کا خطل کر دیا گیا پولیس کے مطابق مختول کی شناخ چالیس سالہ شیوہ کے طور پر کی گئی ہے جس نے ملزم راجو کو چند دن پہلے نو سا روپیے کا خرص دیا تھا تاہم راجو نے خرص کی رقم واپس نہیں کی گلدشتہ روز راجو شیوہ اور اس کی بیوی سجاتہ نے شرپ کے شراب نوشی کی جس کے بعد خرص کی رقم ادائیگی کے معاملے پر ہوئے جھگڑے کے دوران راجو نے شیوہ کے سر پر بڑا پتھر ڈال دیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس خصوص میں ایک معاملہ دش کر کے جانت شروع کر دی سکندربان نلہ کنٹا علاقے کے ایک شاپنگ مال میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شاپنگ مال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کے ساتھ ہی علاقے میں کشف دھواں دیکھا گیا اطلاع ملنے پر تین فائر بگٹ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد خواب اپایا اس دوران ہمارت پر فسے تین افراد کو بھاری کرین کی مدد سے باحفادت باہر نکالا گیا تاہم ہمارت سے شدید دھواں نکلنے کی وجہ سے اندادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارت سے متاثل ہمارتوں تک دھواں پھیلنے سے ان میں موجود افراد خواب زدہ ہو کر باہر نکل پڑے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی اندرہ پردیش کے وشاہ کا پٹنہ میں پولیس نے ایک سکرائب کے دکان پر چھاپا مارتے ہوئے گانجا اور نشاور انجیکشن کا استعمال کرنے کے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کا ایک ساتھی بنگال سے تعلو رکھنے والا ملزم انوپ پرار بتایا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق ایک اطلاع پر پولیس نے یہ کاروائی کی اور زلے کے یادو جگہ راج پیٹ میں ایک سکرائب کی دکان میں نشاور انجیکشن کا گانجے کی استعمال اور فروقت کی اطلاعات ملی جس پر پولیس نے چھاپا مارا پولیس نے دکان سے پینتیس نشاور انجیکشن کے ساتھ ساتھ گانجے کو بھی ضبط کر لیا ایک نشاور انجیکشن تین سو روپیے میں فروقت کیا جا رہا تھا تلنگانہ ایکسپریس میں وقت تو چلا ہے بریکہ بریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں کا سلسلہ